بسم الرحمن الرحیم السلام علیکو رحمہ وبرکاتہو میرا نام حمد عقیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹین ٹی وی پیسہ کیسے سیو کریں؟ یہ بہت ساتھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور اصل میں یہ بہت بڑے لوگ کی سمسیہ پرابلم بھی ہے پہ پیسہ کیسے سیو کریں؟ یہ اہم نکتہ ہے یہاں سے اگر آپ یہ نکتے کو بریق بھی نہیں سے سمجھ گئے نا یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی آپ آپ پھر انویسمنٹ کرنا چرو ہو جائیں گے بہت آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کہیں گے یار یہ ایک بھریک نکتہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی بنیادی بات تھی جیسے سٹونٹ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جی میں پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھ نہیں پاتا میں آٹھ ہٹ گھنٹے دن میں پڑھتا ہوں لیکن وہ چیز بیٹھتی نہیں سمجھتی نہیں پھر اس طرح لوگ کہتے ہیں جی میں بزرس کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں لیکن کام میں مزہ نہیں آ رہا کام چل نہیں رہا اس پہ ان کا ایمفیسائز ہو جاتا ہے اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جی پیسہ سیو کیسے کریں پیسہ سیو نہیں ہوتا یہ کیسے ہونا ہے پیسہ کیسے سیو ہونا ہے اور کیا نکتہ ہے کہ جس کو چینج کرنے کی ہے جس کو ڈیفرنٹ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آئیے بات کرتے ہیں ویلکم بیک آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن پریس بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا گئے اور اس پر کومنٹ آپ کا ہو تو وہ ضرور ضروری ہے اس کی باری ہے کہ ہماری جو پوری ایک یونیورسٹی ہے آپ سمجھ لیں ایک طرح کی کس یونیورسٹی میں اگر کوئی سوال آئے گا تو وہ ہم اس کو بہت بیلکم کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بقاعدہ کام کرتے ہیں اس کے اندر پھر ہم بہت ساری کتابوں میں جاتے ہیں بہت سارے پریویس ایکسپیرینسز میں جاتے ہیں پھر بہت ساری کیس ٹرینڈیز کو دیکھتے ہیں بہت ساری بائیگرافیس کی اوپنی ہیں اس میں سے اس کا حال نکالتے ہیں تو وہ حال نکالتے ہیں آپ پر جو سوال ہے وہ ملین ڈالر کو ایسے نہیں ایک بات یاد رکھیں سوال کو کبھی بھی نہ ماریں میں جمعے کی نماز میں جب مولانا صاحب مفتی صاحب جو اب باز کر رہے ہوتے ہیں تو میں ہاتھ کھڑا کر کے تو ان سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں اب لوگ تو یہ ہوتا نہیں ہے کہیں پہ نا لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں جواب بھی دے دیتے ہیں یہ مفتی صاحب ہیں پڑھے لکھے ہیں اور وہ بہت سا جواب دیتے ہیں اچھا یہ جو سوال کی دو چیزیں ہیں ایک تو سوال جو ہے وہ آپ کا آدھا نالج ہے دوسرا سوال آپ جرت کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کی کوئی فیرنس ہونی چاہیے اگر سوال میں آپ کی کوئی شرارت ہے یا آپ کی کوئی سوچ اور ہے جینون ہونا چاہیے تو وہ کمال ہے اب آپ کا کوئی بھی سوال جینون ہوگا تو ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ بہت ہی بہت ہی ویلیوبل ہوتا ہے فرد لوگوں کے لئے تو یہ لرننگ کا پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح کی چیز ضرور آپ کو کرنی چاہیے تو اس سے ویسے بھی الگوریزم میں بھی ویڈیوز اوپر جاتی ہیں یہ جو لوگوں کی بہت زیادہ ویوز آتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں لوگ کچھ نہ کچھ کومنٹ کرتے ہیں کوئی لائک کرتے ہیں کوئی لکھتے دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی چیزیں فرق ہوتی ہیں اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سیونگ نہیں ہوتی سیونگ کیسے کریں دیکھیں جی سیونگ کرنے کے لیے آپ کو اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہوگا سیونگ کسی سے بھی نہیں ہوتی یہ مشکل کام ہے پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو وہ ہر وقت خرچ ہوتا رہے گا وہ پیسہ جائے آپ نے تجوری میں رکھ دیا بینک میں رکھ دیا کہیں بھی بھی رکھ دیا وہ پیسہ وہاں سے نکلتا رہے گا لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ کسی سے بھی سیونگ نہیں ہوتی لیکن جو لوگ سیونگ کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ دراصل اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کوئی انویسمنٹ کیا ڈیسیجن لے لیتے ہیں کوئی انویسمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی کمیٹمنٹ دے دیتے ہیں جب ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی کمیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہیں بات کر دیتے ہیں کہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی تاریخ تک یعنی ایک مہینے تک تیس دن تک دو مہینے تک یعنی ایک سال تک یا ڈھائی سال تک یا تین سال تک اتنی پیمنٹ آپ کو اس اس طرح دیں گے تو پھر ہماری سیونگ ہو جاتی ہے ادروائز نہیں ہوتی یعنی جب کوئی آپ کے سامنے مقصد ہوتا تو سیونگ ہو جاتی ہے آپ نے زندگی میں پیازی میں کچھ کافی کچھ کیا ہوگا جب آپ نے کوئی کمیٹمنٹ کر دی فرض کریں آپ نے کہا جی میں ایک کروڑ پی آپ کو ایک مہینے تک دے دوں گا اب وہ تھرٹی ڈیز میں کروڑ پی کیسے جمع ہوا وہ آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں اور آپ نے وہ اماؤنٹ پے کر دی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونگ اس طرح نہیں ہوتی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیونگ ہوگی آپ پیسہ جمع کریں گے پہلی بات کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا دوسری بات کہ وہ پیسہ اکٹھا نہیں ہوگا اخراجات کے اور بہت طرح منصوبے آ جاتے ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں ان سے آپ بچ نہیں سکتے لیکن جب آپ نے کہیں باہر کمیٹمنٹ کر دی اعلان کر دیا آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اس تمام اخراجات آپ کے آپ کے نظر نہیں آتے اور آپ کو وہ خرچہ نظر کرتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ شور ہے ہر چیز کا شور ہے تو اس میں سے آپ کو کہا کے بات کر رہے ہیں تو آپ اس شور کو چھوڑ کے اس کی بات سنتے ہیں تو آپ کو اس کی بات سمجھ لگتی ہے اس میں سوڑی آواز آجتی ہے تھوڑی لپس کی اس سے آتی ہے تھوڑی حرکتوں سے آ جاتی ہے کیوں وہ بلا رہا ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ جب ایک چیز پہ فوکس ہو جاتے ہیں تو باقی چیزیں سانوی ہو جاتی ہیں وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں تو جب آپ انویسمنٹ کا کوئی منصوبہ شروع کر لیتے ہیں تو آپ کی سیونگ پکی ہے آپ کو پھر وری کرنے کی جو تھی سیونگ ہوگی نہیں ہوگی ڈیفینٹ ہوگی کہاں سے ہوگی وہ آپ کی سوچ ہے تو لہٰذا جب آپ اگر آپ کی سیونگ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے جیسے ہم آپ کی سامنے انویسمنٹ اپرچونٹیز لے کے آتے رہتے ہیں کہ یہ انتر لاکھ روپے کا آفیس ہے تین سو تیس پیر فیٹ کا کمرشل سپیس ہے بیریٹ اور بزنسٹرک میں ہے اور اس کی ٹوٹل کیمہ جو ہے انتر لاکھ روپے ہے چوبیس لاکھ روپے ابھی دینے ہیں باقی آپ نے ڈائی سالوں میں دینے ہیں اب اس سے آسان منصوبہ سیونگ کا کوئی ہونی سکتا اور جب آپ کو وہ ملے گا اس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ ہو چکی ہوگی ڈبل ہو چکا ہوگا ڈائی سالوں میں اور آپ کوچھا بھی ملے گی اور وہ قرائے پہ لگ جائے گا اور آپ دیکھیں چالیس زار اس کا قرائے آ سکتا ہے اب یہ اس سے آسان سیونگ کا کوئی منصوب بنی ہو سکتا جب آپ نے پہلے آپ نے چوبیس لاکھ روپے دینے ہیں پھر آپ نے جو رومیننگ پیسہ ہے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً چوبیس انہتر میں سے چوبیس نکال دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے تقریباً فورٹی فائیو اب وہ فورٹی فائیو فورٹی فائیو آپ نے اگلے ڈائی سالوں میں دینے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی ایک حسابی دینے دیا دو حسابی آپ نے اگلے ڈائی سالوں میں دینے ہیں وہ آپ آرام سے دے سکیں گے وہ مہینے کی لاکھ روپے کے قریب بنے گا وہ آپ آسانی سے دے سکتے ہیں آپ کی سیویں ہو جائے گی آپ کے احساسے بن جائے گے اور جس کے احساسے بن گئے وہ تو مالہ مال ہے وہ تو امیر ہے احساسے تو مہنگ ہیں تو سیویں آپ اس طرح کیجئے جب بھی سیویں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں میں نے خود بھی کیایا آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے کہ وہ کمیٹیاں ہم ڈال دے دیں اب وہ کمیٹی کا کیا تھا کہ چاہے ہم نے خرچے کیے نہیں کیے وہ کمیٹی والے نے کمیٹی لینی ہے اس نے کہا بھجن دس طریق سے پہلے دے دینا ہے وہ ہم دے دیتے تھے آج بھی ہم دے دیتے لیں کہ کمیٹی میں اب نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کمیٹی ڈالیں گے فرض کریں دو سال کی کمیٹی ہے تو آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا لیکن اساسوں میں فائدہ یہ جو ہم آپ کے سامنے اپورچورٹی دے کے آتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ دو سالہ میں پیسہ ڈبل ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریل سیٹ تا مہنگا ہوتا ہے لوگوں کے تو اس کی اساس ہی نہیں تھی دیان ہی نہیں تھا اب لوگ سمجھ جائیے یہ چودری تنویر ہیں جو ایم ایم ای یہاں پہ سینیٹر بھی ان کے والد یہاں پہ اگریکچر لینڈ لیتے تھے تو وہ اگلے کو بکریوں کو بھی نرکھی ہوئی تھی ان کے والد نے وہ اگلے کو بکری دیتے تھے اور کنالوں زمین جو آپ نے نام کرا لیتے تھے تو یعنی بے توکیری اور اتنی لینڈ کی یا پروپٹی کی یا ریل سٹیٹ کی ویلیو نہیں تھی آج دنیا بدل گئی ہے آج بہت ویلیو ہے تو نہاں اگر آپ سے سیوینگ نہیں ہو رہی تو یہ ایک فارمولا ہے کہ آپ کو سیوینگ ہو جائے گی آپ کا پیسہ بن جائے گا اور زندگی میں آپ بہت آگے جائے گے پروپٹی انٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ